بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا پیٹس کراس کی جانب سے تمام دیکھنے والے کلام آج کی ویڈیو آپ کے پوچھے گئے سوالات کے گراؤنڈ برڈز اور فلائنگ برڈز کی جو فیڈ ہے اس میں کیا فرق ہے اور یہ فرق کیوں ہے اور گراؤنڈ برڈز اور فلائنگ برڈز سے اگزیکلی کیا مطلب ہے تو یہ ایک لننگ ویڈیو ہے جس میں آپ کی نہ صرف کیوریز کو کلیر کریں گے بلکہ سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکلی کچھ چیزوں کا آپ کو بتائیں گے تاکہ اگر آپ برڈ فارمر ہیں تو آپ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں آج کی ویڈیو کوئی شارٹ رکھتے ہوئے سب سے پہلے گراؤنڈ برڈز اور فلائنگ برڈز گراؤنڈ برڈز ان برڈز کو کہا جاتا ہے جو کہ زمین پر زیادہ تر چوکتے ہیں یعنی کہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ زمین سے ہی چوک کر کھائیں اس کی وجہ ان کے سٹمک کا سٹکچر ہے دوسری ان کی ریکوائرمنٹ ہے یعنی کہ ان کو پروٹینز کی ضرورت ہے اور پروٹینز کی چیزیں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو یا تو کورنی وورس کا جاتا ہے یا اومنی وورس کا جاتا ہے کیونکہ کورنی وورس وہ جانور جو کہ صرف گوشت یا پروٹین کھاتے ہیں اومنی وورس وہ جانور جو کہ دونوں چیزیں ویجیٹیبلز اور پروٹین یا گوشت دونوں کھاتے ہیں اور ہربی وورس وہ ہیں جو کہ صرف اور صرف سبز پتے سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں انسان اومنی وورس ہے دونوں طرح کی چیزیں کھاتا ہے پرندے اومنی وورس بھی ہیں کونی وورس بھی ہیں اور ہربی وورس بھی ہیں اتنے گراؤنڈ بارڈز ہیں یہ موسٹ اومنی وورس ہیں یعنی کہ ایج اور پتے بھی کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروٹین جو لائیو پروٹین ہے کیڑوں کی صورت میں وہ بھی کھاتے ہیں اسی وجہ سے ان کا جو سٹمک ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈائجیشن کا عمل ہے اس میں سب سے پہلے پروٹین جو ہے وہ سٹمک میں ڈائجیسٹ ہوتی ہے سٹمک میں سے انزائمز نکلتے ہیں کیمیکلز نکلتے ہیں جو کہ اس کو گلاس ہڑا کے اس کو ریکھتا ریکھتا کر کے آپ کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہی فیٹس جو ہیں وہ آپ کی انٹسٹائن میں ڈائجیسٹ ہوتے ہیں کاربو ہائیڈیٹ جو ہے وہ آپ کی انسٹنٹ انرجی کا باعث ہے چکنے والے پرندے ہیں یا جانور ہیں ان کے سٹمک کا سٹکچر ڈائجیسٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پروٹین کو ڈائجیسٹ کرنا ہے اور جو ہربی وورس ہونلی ہربی وورس ہیں ان کے سٹمک کا سٹکچر بھی ڈائجیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جتنی پارٹریڈ فیملی ہے جس میں چکور اور تیتر ہیں یہ سب آتے ہیں اس کے بعد گنی فاول ہے اور چکن چکن کی تمام ورائیٹی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی بھی اس میں گراؤنڈ برڈز میں شامل ہے فلائنگ برڈز وہ برڈز ہیں جو کہ زیادہ تر زمین سے چھوک کر کھانا پسند نہیں کرتے دو سپیشل انوائرمنٹس میں کھا بھی لیتے ہیں پروٹین جو لائی پروٹین ہے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی تو ان کا جو سٹکچر ہے تمک کا وہ انٹائلی ڈیفرنٹ ہے گراؤنڈ برڈز سے اس وجہ سے دونوں کی جو فیڈ ہے اس میں ڈیفرنس رکھا جاتا ہے مادیا پیٹس کروس کی جو فیڈ ہے وہ ہم نے گراؤنڈ برڈز کی اور فلائنگ برڈز کی دونوں الگ ورائیٹی ہے دونوں میں بریڈنگ فارمولا شامل ہے الگ سے پیک کیا گیا ہے بغیر بریڈنگ فارمولا کے لینا چاہیں گے تو وہ تھرٹی سیون ہنڈڈ کا آپ کو ففٹی کے جی کا گراؤنڈ برڈز کا بیک ملے گا اور اگر آپ بریڈنگ فارمولا کے ساتھ لیں گے تو فورٹی سیون ہنڈڈ کا پرموشن ہماری جاری ہے کارگو آل آور پاکستان فری ہے آپ کے شہر میں ہم فری پہنچائیں گے سیم ڈی ڈیلیوری اور لاہور میں آپ کے گھر میں ہم فری بے جائیں گے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو گراؤنڈ برڈز کی فیڈ اور گراؤنڈ برڈز میں فرق کا پتہ چل گیا ہوگا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تینکیو ویری مچ